اسلام علیکم دوستو آج فارمشن کور کمانڈرز کے میٹنگز تھی اور اس میٹنگ کے بعد آئی اس پی آر کا اعلامیہ بھی جاری ہوا جو کہ بہت زیادہ سخت قسم کا رد عمل تھا فوج کی طرف سے جو نو مہی کے واقعات ہیں اس کے لیے اور خاص کر آرمی چیف نے بھی اس عظم کا اظہار کیا کہ جو بھی لوگ اس میں بلویس ہیں وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا ایکسیکیوٹ کرنے والے ہیں یا اس کے سہولتکار ہیں ان سب کو کانون کی شکنجے میں کسا جائے گا ان کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے گی تو یہ جو فارمشن کمانڈ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں فوج کے لیفٹرنٹ جنرلز ایک تو دیئے کور کمانڈ کی میٹنگ اس میں سارے لیفٹرنٹ جنرلز ہوتے ہیں پھر اس میٹنگ میں فوج کی تقریبا جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں آفیسرز ہوتے ہیں جونئر آفیسرز سینئر آفیسرز اور جو آپریشنز ہو ذرا کے تمام معاملات دیکھتے ہیں تو ایک بہت اہمیت کے حامل تھی یہ میٹنگ اور اس میٹنگ میں جو اعلامیہ تھا وہ اور بھی زیادہ سخت تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی کیونکہ جو بھی اس کے سہولتکار تھے یا ماسٹر مائن تھے یا پلاننگ کرنے والوں میں شامل تھے ان سب کے خلاف جہنا بہت سخت کاروائی کی جائے گی اور اب تو جو پرو پی ٹی آئی صحافی ہیں کامران خان انہوں نے بھی آج ٹویٹ کیا تھا کہ خان صاحب نے جہنا اپنی سیاست کو خود ہی دفن کر دیا ہے اور الویدہ عمران خان انہوں نے جہنا کہا وہ پرو پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اب نظر آتا ہے کہ فوج نے جہنا یہ سارے جو بھی نو مائی کے واقعات ہیں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی افواج کے لیے نائن الیون سے کم نہیں تھا اس کے بعد اب حالات پی ٹی آئی کے لیے اور بھی زیادہ سخت ہوتے جائیں گے کیونکہ اب جو ان کے مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں چلیں گے اور ان کے خلاف سزائے آئیں گی اور یہ بھی اس بات کی بھی بازگشت ہے کہ خان صاحب کو بھی فوجی عدالت میں ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی کہ کس طرح سے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آرمی کے جو انسٹالیشنز ہیں یا جو آرمی کے اہم جو مقامات ہیں ان کے اوپر کس طرح سے دھرنا دینا ہے یا دھاوہ بولنا ہے تو یہ ساری چیزیں اب ان کو فیس کرنی پڑے گی اور جب سے شامہود قریشی بھی جیل سے باہر آئے آج ان کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات کے بعد وہ انہوں نے کسی بھی قسم کی میڈیا ٹاپ نہیں کی میڈیا سے کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کی تو اب عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دن اور بھی زیادہ سخت ہوتے جائیں گے کیونکہ اب نظر یہ آتا ہے جو آرمی چیف کے بیان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں فوج کے اندر ایک قسم کی بہاوت کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو فوج کے اندر بھی سکروٹمی کا عمل جاری ہے اس واقعے کے فوراں بعد اور کمانڈر لاہور کو فوری طور پر سلمان گنی کو ہٹا دیا گیا تھا ان کے عوضے سے اور یہ بھی ہے کہ فوج کے اندر بھی بہت ساری انکوائریز چل رہی ہیں لوگوں کے خلاف اگر وہ ثابت ہو جاتی ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے تو ان کا بھی پورٹ مارشل کیا جائے گا اور پورٹ مارشل پر پھر ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے اور اپنا مقدمہ جو ہے نا وہ لڑے اس ساری اس جو ہے نا سیچویشن میں جو پی ٹی آئی ہے عمران خان ہے وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کے جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بہتر ہو جائیں یا وہ اچھائی کی طرف چلے جائیں لیکن حالیہ جو آنے والے دنوں میں یہ بات بہت کم اس کے امکانات نظر آتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی ایکسپٹنس ہو جو آج سے ایک دیر سال پہلے تھی اور نظر یہ آتا ہے کہ اب خان صاحب کو پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ شاہ محمود قریشی کو دینے ہوں گے اور پی ٹی آئی کو وہ لیڈ کریں گے وہ خان صاحب کا اپنا بیان بھی ہے کہ اگر مجھے نااہل کیا جاتا ہے یا سزا ہوتی ہے تو پارٹی کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ شاہ محمود قریشی چلائیں گے اور وہ خود بھی انٹرسٹڈ ہیں اس لیے انہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے یا وہ ناہل ہو گئے تو شاہ محمود قریشی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو آگے لے کر چلیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی اس طرح سے ایکسپٹنس ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ نہیں ہوتی یہ آنے والے دنوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ